نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کا وشیس پروگرام سچائی میں ایک بار پھر ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں ہر ایک پرکار کی جانکاری ہر ایک پرکار کی خبریں اور سوچنائیں ہم اس خاص پروگرام میں آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سو آپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ کا وشیس پروگرام سچائی آج کی سچائی میں پری روز تو ہم ایک بار پھر آپ کے گھروں میں حاضر ہو رہے ہیں کچھ خاص خبروں کے ساتھ ہمارے دیش میں ایک وشیس منطرہ لئے ہے جس کو ہم بن لانتزاک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور یہ منسٹیری کے طرف سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک رخیرنگس میسی یعنی ہماری سرکار کی اور سے کچھ وشیس لوگ جو گئے تھے بن لانت میں اور یہ ہم بات کر رہے ہیں بوفن سرینام خبید کے بارے میں جہاں پر یہ لوگ گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہاں کی جانتہ کس پرکار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں منسٹیری فن نتیولک ہلبرونر اور منسٹیری فن بن لانتزاک کی اور سے یہاں پر کافی لوگ گئے تھے پرتینی دھی بن کر کے یعنی فرتیغ وردخر بن کر کے ان کے طرف سے انستاتسیا پوکی جو ہوفت سٹف میڈ ورکر ہے سنٹرال بیروفور برخنساک کی تو وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے ان کے انسار یہاں کی جانتہ کو کچھ مدد کیا ہوشکتا ہے کارن کی یہ لوگوں کو صحیح جانکاری سمیہ پر نہیں مل پاتے جس سے یہ لوگ اپنے کاروبار میں اور اپنے خبروں میں اپنے کام دھام میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ان کے واسطے اب یہاں پر کچھ نہ کچھ کیا جائے گا یہ دو منترالیوں کے طرف سے یعنی یہ دونوں منسٹیری کے طرف سے یہاں پر کام کچھ جو کیا جائے گا انستیسیا پوکی جو منترالی کے طرف سے آگے بتا رہی ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ کیسے ہم اس گاؤں میں آئے ہوئے تھے اس بوف سرنام خبیت میں جس دل خادسی کے ساتھ ہم آئے تھے اور جو کام کے لیے ہم آئے تھے تو اس کام میں ہم نے اوش سفلتہ پراب کی ہے جتنی بھی مسیبتیں ہیں یہاں ان جنتاؤں کو تو ان تمام مسیبتوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ بہت ساری باتوں سے ہم واقف بلکل نہیں تھے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ان مسیبتوں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور اس پرکار سے یہ لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں بینالانززاک کی منترالی کے طرف سے انہیں کچھ وعدوں پر بھی دھیام دینا پڑا اور ان وعدوں کو انہوں نے کی ہے کہ دیکھئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم آپ کے واسطے وہ تمام دکھ دور کرنے کی کوشش کریں گے بوفر سرنام خبیت میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بیروف اور برخر ساکھ نہیں تھے بلکہ اب جمع میں اور اسی ننھوپو یہ دو گاؤں ہیں جہاں پر اب ایک کانتور بنایا جائے گا ایک چھوٹا سا دفتر بنایا جائے گا جس دفتر میں وشش کر کے ایک بیروف اور برخر ساکھ ہو جائے گا اور ایک جو تھے گاؤں ڈی بی کے میں تو وہاں پر یہ ایک بھاون تھا ایک دفتر تھا جس کی مرمت کی بھی شروعات ہو چکی ہے آگے چل کر انستیسیا پوکی جو بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہم جب بھی یہاں پر ایک دفتر بناتے ہیں تو اس میں ہمارا کام تو پورا ہو جاتا ہے ہم نے جو اپنے اتردائیت و اپنا فرانتوردلک ہیٹ ہم نے جو نبھاگ دیئے ہیں تو وہاں پر اور اس کے بعد وہاں کی جنتہ کا جو ذمیداری ہے وہاں شروع ہو جاتی ہے کارن کی ایک دفتر بنانا اس میں کافی خرچہ لگتا ہے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی لوگوں کو اس میں ہم کام پر جب رکھتے ہیں تو کم سے کم آپ کا حق بنتا ہے وہاں کی جنتہ کی حیثیت سے کہ ان دفتروں کے دیکھ بھال آپ اچھی طرح سے کریں جس طرح ہم کہتے ہیں اندرہو کرنا تو اندرہو کرنے کا کام بلکل آپ کے کندھوں پر آ جاتے ہیں اور آپ اگر اس کو ٹھیک سے اندرہو نہیں کریں گے تو ہم بھی اس میں زیادہ تر کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے آپ کے لیے جو دفتر بنایا جائے گا تو اس دفتر کے دیکھ بھال اور اس کو صاف صفائی کرنا اندرہو کرنا یہ بالکل آپ پر نربھر ہو جاتا ہے یہاں کی جنتہ کو بھی ایک وشیس سوال کرنے کا موقع دیا گیا نہ صرف ایک ہی بلکہ انیک پرکار کے سوال ان کو بھی سامنے رکھنے کا موقع دیا گیا اور یہ لوگ کہہ کے دیکھئے کچھ ایسے گاؤں ہیں ہمارے بوف سرینام خبید میں جہاں پر بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے اب کسی اور شہر میں جا کر کے یا کسی اور گاؤں میں جا کر کے اور بیروف اور بیرخ ساکر کے کام کاج کرانا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اور کافی خرچے والی بات ہے اس لیے ان سے بھی نیوی دن کیا گیا بیزا کے لوگوں سے بینالان سزاکر کی لوگوں سے کہ دیکھئے اگر ہو سکے تو اور بھی گاؤں میں اور بھی دورپوں میں ایک بیروف اور بیرخ ساکر ہونا ضروری ہے انستیسیا پوکی آگے بتا رہی ہے انت میں پر یہ دوستو کہ دیکھئے ہم جو آئے ہیں آپ کے گاؤں میں ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے نبھا دی ہے جو ہم نے آپ سے وعدہ کر پائے ہیں ان وعدوں کو ہم نے کیے ہیں اور اب آپ کا یہ کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن وعدوں کو ہم نے کیے ہیں ان وعدوں کو ہم جب نبھا دیں گے جب بھی راستہ بنانا ہو دفتر بنانا ہو سکول بنانا ہو یا جو بھی کام کے بارے میں ہم نے آپ سے وعدہ کی ہے وہ تو ہم آپ کے لئے کریں گے ہی بلکہ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں تو کم سے کم آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے دیکھ بھال اچھی طرح سے کریں تاکہ برسوں تک آپ اس کو کام میں لاسکے ہمارے سرینام دیش میں ایک بہت ہی خاص منترالے ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوپن بار ورک ٹرنسپورٹ ان کومیونکاتسی چھوٹے روپ میں او وی تی ان سی یہ منترالے بہت زیادہ کام کرتے ہیں خاص کر کے آج کل کے دنوں میں جب بارش زیادہ ہوتی ہے پھر بھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہر ایک کی مصیبت دور کرنے کے لیے ہر ایک کی مانگ پر کم سے کم کام کرنے کے واسطے ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ او وی تی ان سی ایک منترالے ہے جن کے کام بہت زیادہ ہے ہر ایک چھتر پر یہ لوگ کام کرتے ہیں جہاں پر صاف صفائی کرنے کی بات آ جاتی ہے گاؤں کو راستوں کو آنگنوں کو یا کھیتوں کو صاف رکھنا یہ تو انہی کی ذیمہ داری ہے ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ جہاں تک بات ہے کورا کرکٹ جس کو ہم رومل کہتے ہیں یا فعل کہتے ہیں تو فعل اپھال جو ہوتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں جو فعلنس واخن اتیادی آتے ہیں سبتاہ میں ایک بار یا دو بار تو یہ لوگ اس فعل کو جب لے جاتے ہیں آپ کی گھر سے اٹھا کر کے تو کہاں لے جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ لے جاتے ہیں اور نامی وہ جو پرنم کے آس پاس میں ہے تو اس فعل کے بارے میں اب بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ یہ فعل کو جا کر کے اور دمپ کرتے تھے یعنی اتار دیتے تھے وہاں پر باقی کاروبار کرنے کے واسطے تو اب وہ جگہ ایک دم بھر گیا ہے وہاں پر آج کل وشیس کامکاچ بھی شروع ہو گیا ہے او وی ٹی ان سی کے طرف سے فعل اپھال کا جو مکھیہ ہے ہوفت ہے شری کلودیا ماتسن جی وی بتا رہی کہ دیکھئے اور نامی وہ میں جہاں پر ہم لوگ فعل دمپ کرتے تھے دیش بھر سے لا کر کے وہاں پر جب فعل دمپ ہوتا ہے تو وہ جگہ اس قدر بھر گیا ہے اور اونچا ہو گیا ہے کہ اب وہاں پر اور زیادہ فعل ہم پھیک نہیں سکتے کارن کی وہاں کی جو بدبو آتی ہے جو گندگی اس سے پیدا ہوتی ہے اس سے وہاں کی جو جنتہ رہتے ہیں اور نامی وہ کے آس پاس میں تو ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اس گندگی سے اس لیے ہم نے کوشش کی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ کام کچھ کرنے کے واسطے آگے بتایا جاتا ہے کہ اور نامی وہ کا جو فعل سٹورٹ پلاٹس ہے تو یہ سٹورٹ پلاٹس جو ہے یہاں پر اب لوگوں نے سوچا ہے کہ دیکھئے وہاں پر جو ہم کہتے ہیں آپفل سانت تو یہ آپفل سانت سے اس تمام جگہ کو جہاں پر یہ فعل کو پھینکا جاتا ہے تو وہاں پر آپفل سانت بچھا کر کے اور بند کیا جائے گا اور اس کے بگل میں جو بھاگ ہے جہاں پر ابھی کچھ جگہ خالی ہے تو وہاں پر ایک فعل سٹورٹ پلاٹس بنایا جائے گا اور وہاں پر فعل کو لوگ جا کر کے اتاریں گے یا پھینکیں گے جیسے بھی آپ کہیں کارن کی وہاں پر جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو آس پاس کی جنتہ کی جو تندرستی ہے ان کی جو صحت ہے وہ بگڑ سکتی ہے اور دیش کی سرکار اس بات سے منع کرتی ہے دیش کی سرکار کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی جنتہ کو بیمار کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ایک ملیوی دسکندخ جس کا نام ہے درک نوردام بھی وہاں پر گئے تھے یہ ایک ویسی سگیہ ہے خاص کر کے جب بھی فیول کی بات ہوتی ہے کہ جب فیول کہیں پر پھینکا جائے تو کیسے ہمیں اس سے پیش آنا چاہیے ہمیں کتنا فیول ایک جگہ پھینکنا ہے کتنا گہرا ہمیں وہاں پر کچھ کھوٹ کر کے اور اس میں فیول گارنا ہے کتنا ہمیں اپفل سامت اس پر چھوڑنا ہے اور کتنے دنوں کے بعد ہمیں اسے وہاں پر ہٹا کر کے اور ایک کورا بنانا ہے ایک ہوپ بنانا ہے تو یہ سب کچھ کے بارے میں یہ شریمان نور دم کو کافی گیان ہے اور وہ وہاں پر گئے بتانے کے واسطے کی دیکھئے ہمیں کوئی ادھیکار نہیں ہے یہاں پر اس پرکار سے ایک فیول سٹورٹ پلاٹس بنانے کا یا رکھنے کا جس سے آس پاس کی جنتہ کو جو لوگ رہتے ہیں وہے بیمار پڑ سکے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جو بدبو پیدا ہوتی ہے جو گندگی پیدا ہوتی ہے اسے ہمیں دور کرنا چاہیے اور اس لیے ہم لوگ کامکاچ بہت ہی جور طور سے کر رہے ہیں ایک بہت ہی وشیس بات بھی انہوں نے کہے کہ دیکھئے ہم جب اس کے جو نیچے کے بھاگ ہے یعنی اندرستالاخ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم کچھ ایسا کرے جس سے جو بدبو پیدا ہونے والی جو میل ہے تو وہ میل ایک دم زمین میں نہیں جائے گا جس سے لوگ اور بیمار پڑ سکے یا زمین وہاں پر خراب ہو جائے بلکہ وہ جو میل ہے وہ کہیں اور جائے گا اور اس میل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کسی اور کام کے واسطے یہاں تک کی ہم خاص بھی بنا سکتے ہیں تو جو میل پیدا ہوتی ہے اس میل سے اس فیل سے اس سے خاص بنایا جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ نیا سٹورٹ پلاٹس کا تیم لیڈر شریعہ یرون کول بھی آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ سٹورٹ پلاٹس کو ہمیں اور بڑھانا چاہیے اور کسی پرکار سے ہمیں بنانا چاہیے تاکہ جو پرانی جگہ ہے جہاں پر ہم آج تک فیل سٹورٹ کرتے آئے ہیں وہاں پر ہم اب سٹورٹ نہ کریں وہاں ہم اپفل سانت بھر کر کے اور اس کو اگر بند کر دیں گے اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس کے اوپر ہم پھر فیل سٹورٹ کر سکیں گے بلکہ کچھ دنوں کے واسطے اس کو ہم اپفل سانت سے بھر کر اور اس کے بگل میں جو بھاگ ہے تو وہاں پر ہم لوگ فیل کو سٹورٹ کریں گے تاکہ بیماری اتیادی نہ پیدا ہو اور جیسے ہم نے کہا آپ سے کہ خاص اتیادی کو بھی ہم وہاں سے پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے ینتر کے بارے میں سرکار سے بات ہو رہی ہے سرکار اگر کچھ پیسہ لگانا چاہے تو یہاں پر کچھ ینتر تیار کر کے ایک فابرک بنانا چاہیے اور اسی فیل سے لوگ خاص پیدا کر اور دیش کو بھی انتی کی اور بڑھا سکتے ہیں آج کی سچائی میں پر یہ دوستو ہم ہائی انٹی یعنی ہنگل انڈسٹری انڈ توریسم کے بارے میں بھی آپ سے کچھ اور بھی خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ منطرالی کافی محنت کر رہے ہیں بھی کچھ خاص کام کرنے کے واسطے یہ منطرالی آج کل ایک سرنام بزنس کلائمت انویفیشن پروگرام کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں اب یہ دیکھتے ہے کہ کس پرکار سے سرنام دیش کی جو ایکنومی ہے جو انتی ہے ترقی ہے ہم اس کو کیسے بڑھا دے سکتے ہیں اور اسی پرکار بیرو انتیلیکٹویل ایکندم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی اور سے مدد کرنے کے واسطے کارن کی ان کے پاس وہ گیان ہے وہ تمام چیزیں ہے وہ تمام جانکاری ہے جس کے ساتھ یہ لوگ انتیلیکٹویل ایکندم بیرو کو کافی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے دیش کی جنت کی بھی مدد ہو سکتی ہے خاص کر کے جو لوگ کاروباری کام کرتے ہیں تو ان کی مدد وشیس روپ سے کیا جا سکتا ہے شریعی آفریت رادوور جو سینئر کونسولٹنٹ ہے تو وہ بتا رہے ہے کہ دیکھئے انتیلیکٹویل کوئی معمولی چیز نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کارن کی اس پر ہمیں اور زیادہ محتو رکھنا چاہیے یہ کافی سالوں سے اپنا کام کر رہے ہے صرف اتنا وستار روپ سے یہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے شاید بلکہ آج کل یہ لوگ بہت ہی وستار روپ سے اور واسطے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جتنا بھی آسانی سے یہ لوگ کام کر سکے اتنا ہی آسانی سے یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دیش میں جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان تمام لوگوں کی مدد ہمیں ہر ایک پرکار سے کرنا چاہیے اور وہ بھی سرکار کے حیثیت سے کچھ بڑے کارکھانوں کو بھی وشیس کر کے سیوہ کرنے کا اور مدد کرنے کا یہ لوگوں نے فیصلہ کی ہے اور اس میں بھی بتایا جاتا ہے یہ ملک سنترال ہے گوم فوٹس ہے نیموس ہے اور منیسٹیری فن ریخیونال انتوکلنگ تو ان تمام سنستھاؤں کو اور ان تمام کارکھانوں کی مدد سب سے پہلے کی جائے گی کارن کی ان لوگوں کو پہلے ایک تریننگ دیا گیا ہے اور وہ تریننگ کے بعد ان کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ لوگ جو اتنے بڑے تعدات میں کام کرتے ہیں تو کس پرکار آپ کو آگے پڑھانا چاہیے اپنے کاروبار کو ایک ویقتی ہے جس کا نام ہے درک یون فکر تو یہ بتا رہے ہے کہ ہمیں اگر آپ کی مدد صحیح روپ میں کرنا ضروری ہے تو اس میں آپ کو بھی اپنی طرف سے مدد کرنا ضروری ہے کارن کی جو پرانے زمانے کے تعلیم ہے جو پرانے زمانے کے اب ہم استعمال نہیں کر سکتے کارن کی آج کل کے زمانے میں نئے طریقے آگئے ہیں ینتر کے دورہ کام کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے دورہ کام کیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں آج کل کے آدھونک زمانے کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کاروبار میں جوڑبازی لاسکے ہم اپنے کاروبار میں اور کوالیٹیٹ لاسکے اور ہم اپنے کاروبار میں وہ خاص نیا پن لاسکے جس کو ہم انو فاطسی کہتے ہے تو ان تمام چیزوں کی بہت بہت آوش اکتا ہے جب بھی ہم اپنے کاروبار کو ہم آج کے واسطے پری روز تو یہاں پر ہم آپ سے کہنا چاہتے ہے کہ دیکھئے سچائی پروگرام جو کچھ دنوں سے آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو آپ دیکھتے آئے ہے سنتے آئے ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے آئے ہے سو آج کے لئے بھی یہ پروگرام سچائی یہاں سمابت ہوتا ہے ہم یہی آش کرتے ہے کہ آپ نے دیکھے سنھے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر ضرور آپ سے ملیں گے اگلے سبتاہ میں اگلا پروگرام لے کر کے اور تب تک کیلئے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ یہ پروگرام کو دیکھتے رہے سرکاری خبریں آپ ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسطان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار